اوز باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو ومن یدللہ فلا حادی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہد ان سجدنا و مولانا محمد ابدہ و رسولہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ارائیت من اتخذ الہہو حباہو افعانت تکون علیہ وکیلا صدق اللہ مولانا لازیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صل على سجدنا و مولانا محمد و علی آل سجدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ و حالا آلِکا و اصحابِکا یا سجدی یا حبیب اللہ موطرم المقام جلیل القدر علماء اکرام مشایخ ازام وزرگو بھائیو عزیزو اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے فقیر سے پہلے حضرت علامہ مفتی فضل رسول صاحب دامت برکات عمر آلیہ نے نہائیت علمی بصیرت افروز محبت سے لبریز اور خصوصا محضور محدث اعظم پاکستان قدسہ سر روح العزیز کے مناقب پر مبنی بہترین خطاب فرمایا اللہ کریم آپ کا بولنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس آستان پاک کو اللہ کریم ترقیان عطا فرمائے فقیر نے بھی آپ کے سامنے صورت الفرقان کی آیت نمبر تین تالیس تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیا آپ بھلا ایسے شخص کے وکیل ہو سکتے ہیں یہ میں نے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس آیت کے جو اس وقت ہمارے مقصودی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے خواہش کو معبود بنانے والے لوگوں کی تفصیل آپ کے سامنے اس وقت رکھنے لگا ہو سب سے پہلے تو اپنی خواہش کو معبود بنانے والوں کے زمرے میں دنیا کے وہ لوگ آتے ہیں جو کسی دین مذہب اللہ تعالیٰ کے وجود انبیاء علیہ السلام کے وجود ان میں سے کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور وہ لوگ کسی شریعت کی پابندی نہیں کرنا چاہتے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور اپنے مرضی سے مرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اس وقت دنیا میں بھی ہیں پاک و ہند میں بھی ہیں خاص طور سے پاکستان میں اور ہمارے سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں ان کی ایک بھاری تعداد ہے یہ الفاظ سن کے کہ میں نے جن لوگوں کا تعارف کروایا ہے ہمارے مدرسے کے محول کا آدمی شاید پریشان ہو جائے کہ یہ کس طرف کو چل پڑا ہے کبلہ آنکھیں بلی اگر بند کر لے تو کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی یہ بلے آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں آپ کے اپنے بچے بچیاں جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا سمار کر اور بعض اوقات پینتیں شنتیں پینا کر بناو سنگھار کے ساتھ اور لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی فیسیں دے کر اور مہنگی سے مہنگی ٹرانسپورٹ لگوا کر آپ ان کو تعلیم حاصل کرنے کے بہانے سے بہتے ہیں وہاں تعلیم نہیں سکھائی جا رہی یہ ہوتی وہاں اللہ اللہ کے رسول کی بغاوت باز اوقات سکھائی جا رہی ہے ہمیں نوٹس لینا پڑے گا تب ہمارا اسلام بچے گا اب ان لوگوں کے خلاف تیاری کون کرائے گا یہاں جب ہم دو تین موضوع اپنے سٹیجوں پر ڈسکس کرتے رہیں گے تو بار جھانکنے کا موقع کیسے ملے گا یہ چیلنج میٹ کس نے کرنا ہے تھوڑا سا زمینی سطح سے اوپر اٹھ کر اوپر سے کیمرہ مارئے آپ کے کیمرے کی رینج اور اپرچر کے اندر بڑے بڑے فسادات سامنے آجائیں سونا ان لوگوں کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی شریعت کو نہیں مانتے ان سے ہم سوال کرتے ہیں نہائیت پر امن ماحول میں اور ہمدردی کے ساتھ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہوں خواہ وہ ملک مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلم کا ہو کیا آپ کسی ملک میں کسی قانون کے بغیر رہ سکتے ہو کیا آپ کسی بھی ملک کے باسی ہوں آپ اٹھ کے صبح کو پڑوسی کو ادا کے مار سکتے ہو کسی کی زمین پہ قبضہ کر سکتے ہو کسی کی چوری کر سکتے ہو کسی پر داکہ ڈال سکتے ہو کسی کی بین بیٹی کو بازو سے جب چاہو پکڑ سکتے ہو تمہیں دنیا کے جس ملک میں بھی رہنا ہوگا اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہوگا تمہاری مرضی نہ دنیا چلنے دے گی نہ تمہاری مرضی تمہارا ملک چلنے دے گا نہ تمہاری مرضی تمہارا شہر چلنے دے گا نہ تمہاری مرضی تمہارا محلہ چلنے دے گا اگر تم کسی گاؤں میں بھی رہتے ہو تک کسی نے کسی کم از کم پنچائت کا کہنا تسلیم کرنا پڑے گا جب یہ ایک حقیقت ہے جس سے آپ کو فرار مل ہی نہیں سکتا تو پھر مان لو کہ جب تم دنیا کے کسی خطے میں بھی رہنے کے باوجود مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی نہ کوئی قانون ماننے کے پابند ہو تو پھر یہی زندگی گزارنے کا قانون جو اللہ نے بھیجا ہے محمد کریم پر ناظر ہوا اس کا نام اسلام ہے اے کیوں مرتے پھرتے ہو کیوں بھٹکتے پھرتے ہو کیوں نام اسلام یا لفظ شریعت سے صرف خار ہے سنسیبیلٹی اس کا نام نہیں ہے اقل مندی اس کا نام نہیں ہے کہ حقائق سے نظریں چھوڑائی جائیں تم کسی نہ کسی قانون کے پابند ہو اور اگر تم نہیں مانتے تو کھاؤ کس مانو جو مسلمان ہیں اور اپنے آقا کا دیا ہوا قانون اپنے گردن میں اعزاز کے طور پر پہن چکے ہیں ان کے خلاف تمہیں ٹین ٹین کرنے کی اجازت کس نے دی ہے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرافت ہے تو آپ خود بھی تسلیم کر لوگے کہ قانون ہونا چاہیے اور کم مز کم اس سطح پہ تو آپ کو آنا ہی پڑے گا کہ قانون محمدی کو ایڈاپٹ کرنے والے اختیار کرنے والے فالو کرنے والے اس کی غلامی میں آنے والے لوگ لاجیکل ہیں ان کے پاس دلائل موجود ہیں کم مز کم ان کے خلاف زبان درازی نہ کی جائے یہی بات دنیا کے ان ذمہ دار لوگوں تک بھی بطور پیغام پہنچائے جانی چاہیے کہ سر آپ کسی نے کسی قانون کے پابند ہیں تو پھر آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ قانون مان دیجئے جو آپ کے آقا کریم نے اپنے رب سے لاکر آپ کے حوالے کیا ہے اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور مرضی سے مرنا چاہتے ہیں تو ان پر اب اگلا سوال ہوتا ہے کہ یہ مرضی سے جینا کیسے ہوتا ہے جی کتنی بے تکی باتیں کرتے ہو کیا آپ اپنی مرضی سے اپنی والدہ کے پیٹ میں گئے تھے آپ نے اپنی والدہ کو خود چوائس کیا تھا سیلیکٹ کیا تھا یا یہ فیصلہ کسی اور کا تھا وہ کوئی اور جس کو تم نہیں مانتے تم اپنی مرضی سے امیر یا غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یا یہ فیصلہ بھی کسی اور کا تھا تم اپنی مرضی کے ہاسپیٹل میں پیدا ہوئے تھے تم اپنی مرضی کے بیڈ پہ پیدا ہوئے تھے تم اپنی مرضی سے کسی گھرانے میں یا اپنے مرضی سے کسی گندگی کے دیر پر تمہاری ماں تمہیں پھینک گئی تھی تمہارے بس میں تھا یا فیصلہ کسی اور کا تھا میں کچھ حقائق کی طرف اشارے کر کے آگے جا رہا ہوں پھر آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ آپ کے بس میں تھا کہ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچہ آڑا ہے جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچہ ٹیڑا ہے جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچہ الٹا ہے یہ کس کے بس میں تھا تمہاری مرضی تھی یا کسی اور کی تھی تمہاری مرضی ہے تو تو جیت گیا اگر تمہاری مرضی نہیں تو پھر خدا کی عظمت کی قسم اسلام جیت گیا نہ مانو حقائق سے آنکھیں چرالو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو تمہارے زمیر کا بلہ تم پر لانت بھیجے گا پھر جب تم میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں جب تم پیدا ہوئے تو تم نے چیخ ماری یا نہ ماری یہ بھی تمہارے بس میں نہیں تھا پھر تم نے دو سال تک دودھ پیا تمہارے بس میں نہیں تھا کہ ماں کا دودھ نصیب ہے یا ڈبے کا دودھ نصیب ہے تمہارے بس میں نہیں تھا یہ فیصلے کسی اور کے تھے پھر تم رڑنے لگے پھر تم چلنے لگے تمہیں بخار ہوا کوئی پتہ نے گردن توڑ بخار ہوا تمہارا دماغ خراب ہو جائے کوئی پتہ نے تمہیں بخار ہو تو تمہیں پولیو ہو جائے یہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے تمہارے پولیو کے ٹیکے لگنے کے باوجود فیصلہ کرنے والا جو چاہے کر سکتا ہے پھر کس سکول میں جاؤگے مدرسے میں جاؤگے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوگے دنیا دار گھرانے میں پیدا ہوگے کون سا معاشرہ اور ماحول ملے گا تمہیں سوسائیٹی کس راستے پر لگا دے گی تم ہوش مند انسان بنو گے یا کچھ چرسی اور بنگی ثابت ہو جاؤگے تمہیں کچھ پتہ نہیں نہ کیونکہ تمہارے بس میں سنا تم کہتے رہو کہ میں امیر آدمی برنا چاہتا ہوں میں ٹاپ ٹین میں جانا چاہتا ہوں میں ٹاپ ہنڈرڈ میں جانا چاہتا ہوں نہیں تمہارے بس میں اللہ کی عظمت کی قسمہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے اندر سے اس وقت ہاں ہاں کہ یہ واضح اٹھ رہی ہیں مان لو جو فقیر کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تم کچھ نہیں کر سکتے تم پروپوز کر سکتے ہو ڈسپوزل کسی اور کے ہاتھ میں بس میرا اشارہ ایک بزرگ المثل کے طرح من پروپوزز گاڈ اللہ ڈسپوزز بندہ تجویزیں دے سکتا ہے فیصلے اللہ کے ہاتھ ایک تھوڑی سی اچھنگ ہو جانے چاہیے جو تجویز دے جو تجویز اور فیصلہ دونوں اپنے ہاتھ میں سمجھے وہ ایمان سے گیا جو تجویز دے اور فیصلہ کم مد کم اللہ کا مان لے وہ صاحب ایمان ہوا اور جو تجویز اور فیصلہ دونوں اللہ کے حوالے کر دے وہ ولی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آگے بھی چالنا ہے ورنہ یہ نوٹیبل جملہ ہے اچھا جی یہ تو مرضی سے جینا تھا یہ مرضی سے مرنا کیا ہوتا ہے مرضی سے مرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے خودکشی کے سونا بعض اقت خودکشی ہمیں کامیاب نہیں ہوتی اپنے اوپر تیل ڈال کر آگ لگانے والوں کو بھی بچانے والے نے بچا لیا ہے بجلی کی تاریں پکڑ کر موت کے لیے تیار ہو جانے والے کو بھی اگر بچانے والے نے چاہا ہے تو مرنے نہیں دیا کوئے کے اندر اور دریا کے اندر باز اگر اپنے بچوں سمیت چھلانے لگانے والی عورتوں کو بچانے والے نے اگر چاہا ہے تو بچا لیا ہے چلو جی کم از کم اتنا تو مان لو کہ خودکشی کرنے کا طریقہ ٹرک کے نیچے آ کر کتے کی طرح مر جانے کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور وہاں بھی اگر وہ چاہے تو ٹرین کے نیچے کودنے والے بچتے دیکھے گئے ہیں ٹرک کے نیچے آنے کی کوشش کرنے والے بھی بچتے دیکھے گئے ہیں پتہ چل جاتا ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہاری صرف اور صرف کوششیں ہوتی ہیں ڈسپوزل تمہارے بس میں نہیں ہے یہ فیصلے کسی اور کے ہیں میں نے ایک موضوع ڈیل کر دیا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ان معبود بنانے والوں میں یہ پہلا تب یہاں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے علمی اختلاف کرتے رہتے ہیں ایک فرقے کا ہوگا تو دوسرے سے اختلاف کر لے گا دوسرے کا ہوگا تو پہلے سے اختلاف کر لے گا ان دونوں کا نہیں ہوگا تو تیسرا ان پر اٹیک کر لے گا یہ تو ہوتا رہتا ہے یاد رکھئے جس بندے نے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی خواہش کو اپنا خدا مانا ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی جھول اور گنجائش اس بندے کے نفس پرست ہونے میں ہے ہی نہیں مذہبی حوالے سے وہ بندہ کون ہوتا ہے اس کی شناک کیا ہے میرے بھائیوں یاد رکھ لیں جو بندہ علماء کے پورے کے پورے طبقے کے خلاف طبقے علماء کے خلاف مولوی مولوی کہہ کرتا ہوں عین کرتا ہوا آج کو نظر آئے میں کسی ایک فرقے کے پہلے پہلے کلیر کیا ہے ایک فرقہ دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے دوسرے تیسرے کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن طبقے علماء کے خلاف ملہ ہوتے ہی ایسے ہیں یہ ملہ کو پتا کیا ہے اس قسم کی جب کوئی بات کرے تو سمجھ لو کہ اس کا تعلق اسی تعلق کے ساتھ ہے جس کے اوپر میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں یا یہ بندہ قادیانی ہوگا یا یہ بندہ رب رسول کا سرے سے یکسر دشمن ہوگا دین کوئی نہیں مانتا ہوگا یا یہ بندہ اسی طبقے کا ہوگا لیکن بعض اوقات پیری مریدی کا دھونگ رچایا ہوا ہوگا آج کے جہل پیروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے میں کوئی بات سوچے سمجھے بغیر نہیں کہہ رہا الحمدلہ ان لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا یہ طبقہ علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور جان لو کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس پھر کہ میں ابھی بیعث کر رہا تھا یہ اس کے بندے ہیں خواہ ادھر سے ہو کے آئے یا ادھر سے ہو کے آئے اسی آیت کو اب دوبارہ پڑھتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اب یہ آیت اس بندے پہ جا رہی ہے دوسرے نمبر پر جو مسلمان ہیں کلمہ گو ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہے مسلمان ہے اس قسم کے بندے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دو غلطیوں کے شکار تھے وہ لوگ بھی یہ بندے بھی دو غلطیوں کے شکار یا تو عقیدے کے میدان میں اپنی مرضی کرتا ہوگا یا عمل کے میدان میں اپنی مرضی کرتا ہوگا عقیدے کے میدان میں کیسے مسلمان تو وہ ہے نہ اب اسلام کے اندر بھی تو ضروریات اہل سنت والے عقائد ہیں وہاں وہ ڈندی مارتا ہوگا قرآن پڑھ کے کہے گا قرآن میں تو یوں لکھا ہے لیکن میرا ذوق یوں کہتا ہے سمجھو کہ اتخذ الہہ ہوئے ہوا ہو اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا یہ ذوق کا نام دے رہا ہے کس چیز کو خواہش کو سارے علماء نے یوں لکھا ہے لیکن معذرت کے ساتھ میں یوں کہتا ہوں یہ ان کی میں میں ان کو لے دو بھی قرآن کی تصریحات ہوتی ہیں یہ دوڑے پڑتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے اس کے مقابلے پر یہ تاریخ کے حوالے لے کر آ جاتا ہے وہ تاریخ بعد کی ہے حدیث پہلے ہے امت کا اجماع ہوتا ہے یہ کسی فرد واحد کا قول لے آتا ہے اسے بیانے بیٹھ جائے اس کی شادی ڈھول ڈھمک قول مل گیا اجماع ایک طرف ہے یہ اس قول صاحب کو لے کے بیٹھا ہو اور قول بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلا قول بھی کسی صحیح لقیدہ کا نہیں ہوتا کسی محتصلہ کا قول ہوگا کسی رافضی کا قول ہوگا کسی خارجی کا قول ہوگا کسی غلط عقیدے والے کا قول ہوگا کوئی قول مردود اور مرجوع ہوگا جس کو لوگوں نے رد کر کے پھینک دیا ہوگا اس کے پرخچے اڑ چکے ہوں گے لیکن اس بندے کو وہ غنیمت ملے گا آل حضرت لکھتے ہیں حلدی کی گرہ اس کو مل گئی بس اب صبر کا یارہ کسیح دیئے قول مل گیا اجماع کے مقابلے پر ایک قول لے کے بیٹھنے والے نے یہی انہوں نے لوگوں نے اپنی مرجی کی ہوئی ہے اور اتخذ الہہ ہواہ چونکہ وہ قول مرجی کے مطابق ہے نا لہذا اب قرآن بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں حدیث بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں بس جی مذری میں لکھا ہوا ہے حالانکہ مذری والی باتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ بھی ساتھ ضروری وضاعت کر رہا ہے میں امیشال دے رہا ہوں اچھا یہ ایک دوسرے پر جو فتوہ بازی ہو رہے ہوتی ہے یہ خارجی ہے یہ رافضی ہے اس کا حل کیا ہے سچی مچی وہ رافضی ہے یا سچی مچی وہ خارجی ہے یا نہیں ہے فیصلہ کون کرے اپنے سینے کے زور سے تفسیر کر کے کسی پر کوئی نکل حکم لگا دیں گے یا کہیں اور سے فیصلہ لینا ہے سونا چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جائے حضرت مجدد الفرسانی شیخ آمن صرحندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں ایک سو ترانہ میں حدیث مکتوب نمبر اس میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر کرتے وقت نہ تیری تعبیر چلے گی نہ میری چلے گی فیصلہ اصلاف کریں گے وہ سبیل المومنین والی آیت یاد کر لیں کنتم خیر امتن والی آیت یاد کر لیں اور کنتم خیر امتن والی آیت یاد کر لیں اور انؤمن و کما آمن صفحہ والی آیتیں یاد کر لیں کہ امت کو صفید سمجھنا مجروع سمجھنا امت کے متفقہ فیصلوں کو ٹھکرا دینا اصلاف کے راشتے سے ہٹ جانا احدد صراط المستقیم کو فراموش کر دینا صراط اللہ دین انعامت علیہم کو فراموش کر دینا وہ انبیاء صدیقین شہدہ اور صحالین والی باتوں کو فراموش کر دینا میں دھیر ساری باتوں کو تھوڑے لفظوں میں بیان کر رہا سونا فیصلہ کون کرے گا یہ ساری آیتیں یاد کر مجدد پاک لکھ رہے ہیں کہ فیصلہ اگلے کریں آج اگر ایک بندہ کی بات کہتا ہے اس بات کے قائل کو رافضی یا خارجی کہنے والا تو کن ہوتا ہے اور میں کن ہوتا ہوں فیصلہ اگلوں سے لیا جائے گا کسی بندے کے مو سے نگلتا ہے جس پر اعتراض ہو گیا ہے جس پر گرفت ہو گئی ہے آپ اس جملے کو لے لیں اور پرانے بزرگوں کی کتابوں میں چیک کر لیں کسی نے اس جملے کو رافضیت لکھا ہے تو آپ حکم لگا دیں کسی نے اس جملے کو ناصبیت یا خارجیت لکھا ہے آپ وہ حوالہ دے کے حکم لگا دیں اگر آپ کے پاس سابقا بزرگوں کے فیصلے نہیں ہیں اور آپ اپنے سینے کے زور سے حکم لگا رہے ہیں تو آپ کے سینے کا زور آپ کے سینے میں واپس تنن دیا جائے گا آپ کے مو پر مار دیا جائے گا فیصلہ اگلوں کا چکے بات اصول کی کر رہا ہے اصول تفسیر بھی یہی ہے اور حدیث اور فقہ کے میدان میں فتوہ دینے کے عداب بھی یہی ہے کہ اگلوں کی راہ کو اجماع امت کو جو مہور کے راستے کو اسلاف کے طریقے کو ہرگز نہ چھوڑا جائے کسی مسئلے پر اگر پرانے بزرگوں نے لکھ دیا کہ اجماع ہے تو آپ خود کہیں کہ جی میں حاضری لگاؤں گا ریجسٹر لے ہو نہ سارے بزرگوں کی میں حاضری لگاؤں گا فلان اس میں شامل ہے کے نہیں ہے فلان شامل ہے کے نہیں ہے فلان شامل ہے کے نہیں ہے ایک آدھ مل گیا کوئی بزرگ کہ جی وہ مجھے نظر نہیں آ رہے اس میں لہذا میں اجماع کو نہیں مانتا یہ سب شرارتیں ہیں اگر کسی مسئلے پر امام شافی نے لکھ دیا کہ اجماع ہے تو تم مان لو کہ اجماع ہے کسی مسئلے پر علامہ سیوتی نے لکھ دیا کہ اجماع ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا اجماع ہے امام نووی نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس پر اجماع ہے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس پر اجماع ہے یہ میں نے اختصار سے بات کی ہے عقائد کے میدان میں اپنے مرضی کو اپنا معبود بنا لینے والے لوگوں اب یہ عمل کے میدان میں اپنے مرضی کرنا پوری کی پوری شریعت پر عمل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے قرآن بھی کہتا ہے اُدْخُلُوا فِي الصِّلْمِ قَافَة پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرح السنہ میں امام بغوی نے صحیح صندق ساتھ بیان کی آئے بعض علماء نے صدی اللہ علیہ وسلم کو حسن لکھا ہے بعض نے صحیح لکھا ہے ضعیف بغیرہ کسی نے نہیں لکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يؤمنوا احدكم تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا کامل صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا حتی تکونا ہوا ہو تبان لما جے تبہی جب تک اس کی خواہش میری لایو شریف کے مطابق نہیں ہو جاتی وہی ہوا کا لفظ ہے جو قرآن میں میں نے اس آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا اتخذ الہہ ہوا ہو اس بند نے اپنی ہوا اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ جب تک تمہاری ہوا اور خواہش میری شریف کے مطابق نہیں ہو جاتی تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا اب اس عمل کے میدان میں میں آپ کو ایک حدیث سنا لیتا ہوں بخاری مسلم اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس اسلام کی پانچ بنیادیں شہادت اللہ الہہ اللہ وانا محمد الرسول اللہ وعقام السلاة وعیتہ الزکاة وصوم رمضان والحج لا الہہ اللہ محمد الرسول کی شہادت دینا نماز پڑھنا زکاة دینا روزے رکھنا اور حج کرنا مشہور حدیث ہے عام طور پر بچوں کو بھی آتی ہوتی ہے اچھا اس حدیث کو فقیر نے اپنے سادہ لوہ مسلمان بھائیوں اور گھر بیٹھی بین بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا ترجمہ کیا آپ کی خدمت میں بھی وہ ترجمہ رکھنے لگا کلمہ نماز زکاة تے روزہ حج کرنو جا اے پانچ اصول اسلام دے بندے سبق پکا آگے نا جس کا ترجمہ ہوگیا ہمیں کلمہ نماز زکاة تے روزہ حج کرنو جا اے پانچ اصول اسلام دے بندے سبق پکا پانچ روزانہ تری سالانہ پانچ روزانہ کیا ہے بولیے پانچ روزانہ تری سالانہ تری سالانہ کیا ہے روزے پانچ روزانہ تری سالانہ انہا نال نبا انشاء اللہ روز قیامت صدہ جنت جا اچھے اب آپ نے غور نہیں کیا حدیث تو پہلے شیر میں مکمل ہو گئی تھی کلمہ نماز زکاة تے روزہ حج کرنو جا اے پانچ اصول اسلام دے بندے سبق پکا حدیث کا ترجمہ مکمل اے پانچ روزانہ تری سالانہ جدا کیوں لکھا اس لیے کہ ان میں زکاة اور حج یہ اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس چار پیسے ہوں جو صاحب نصاب ہو حج کی استطاعت رکھتا ہو باقی رہ گا تیرے میرے جیسے غریب ہمارا اسلام اور آسان ہے اس لیے اس کے پیش نظر آپ کی خدمت میرا خلیہ کی پانچ روزانہ تری سالانہ یعنی کلمہ درود پڑھتے رہو نماز روزہ کرتے رہو انشاء اللہ تعالیٰ تو ہمارا اسلام غریب آدمی کا اسلام اور حضور کی امت کی اکثریت کا اسلام مکمل اب تک میں نے دو پہلوں پر ایک آیت کی تفسیر بیان کی نمبر ایک جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا جو کسی کو مانتے ہی نہیں یہ ابھی آٹھ مار چانے والا ہے نا ان کا تماشا دیکھ لینا دوسرے وہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو مسلمان ہونے کے باوجود عملی میدان میں کہیں بدعقیدگی اور کہیں بدعملی کی وجہ سے اپنا معبود بنا رکھا نمبر تین اپنی خواہشات کو معبود بنانے والے ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں سے بہتر ہے عام مسلمان سے بھی بہتر ہے لیکن وہ ولی بننا چاہتے ہیں تصوف اور طریقت کے میدان میں اس نے قدم رکھا ہوا ہے اس کو بھی اپنی خواہشات پیچھے رکھنے کا حکم ہے اس بندے کا سٹیٹس سٹینڈر میں یار دوسروں سے اجھا ہوتا ہے یہ مسلمان ہونے کی حد تک بہترین مسلمان ہے لیکن اگر اپنی مرضی کرے گا تو پھر کم اکم ولی نہیں بن سکتا اچھا مسلمان کہہ لاسکتا ہے دیکھے اللہ کا ولی جب تک اپنی ایک خواہش پہ گردن خواہش پہ قدم رکھ کے آگے نہیں بڑھتا صوفیاء متعدد کتابوں میں متعدد صوفیاء کا ایک قول ملتا ہے کہ ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ تو دوسرا قدم تیرا اللہ کی بارگاہ آمے ہوگا حضرت پیر صاحب پگھارہ اول رحمت اللہ رہے حضرت محمد راشد روزہ دھنی بادشاہ رہے ایک دفعہ جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو ایسے کیا بعد میں کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا تھا فرمایا چھوڑو انہیں کہا حضرت بتایا آپ ہمارے مرشد ہیں تو شاید ہمارے کے سابق والی بات ہو آپ نے ہمارے میں نے سنا تھا صوفیاء سے کہ ایک قدم اللہ کی نفس کے اوپر ہو تو دوسرا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو میں خود نفس کی گردن کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس لئے میرا پہلا ہی قدم اللہ کی بارگاہ میں جارہا تھا نفس کو کچلنا اور اپنی مرضی سے صوفی مرضی کے مرغے مرضی کے مانڈے مرضی کے پلاؤ تک نہیں کھاتا اگر نفس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے تو اس کی نفی کرتا ہے اس لئے صوفیاء فرماتے ہیں موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ اپنے آپ کی خواہشات کو اندر کے نفس کو مارنا اور ہوا کو ختم کرنا اس کے کئی طریقے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے ملفوزات مخزن فیضان ملفوزات کا نام ہے ان کا میں نے ایک توضیح کول پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے سہن میں درخت لگا ہوا ہو اور اس پر ترہ ترہ کے پرندے آکے بیٹھتے ہوں چڑیاں توتے کووے لالیاں آکے بیٹھتے ہوں بیٹھیں کرتے ہوں تمہارے گھر کا سہن گندہ کرتے ہوں تو ان کو اڑانے کا طریقہ کیا تم غلے لے کے بیٹھے رہو گے ایک ایک توتے کو ایک ایک چڑیا کو ایک ایک کووے کو اڑاتے رہو گے تو تمہاری تو ساری زندگی ادھر ہی ڈیوٹی لگی رہے گی ان سے جان چڑھانے کا طریقہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ ایک ایک توتے اور چڑی کو بھگانے کی بجائے درخت کو جڑ سے کٹ دو نہ بچے گا بانس نہ بچے گی بانس لی تو صوفیاء نے یہ سبق دیا ہے کہ موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مار جاؤ اپنے آپ کی نفی کر دو میں ہوں ہی نہیں تو جو بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو میں ہوں ہی نہیں کہہ دیتا ہے اس کی پھر ایک پہچان بھی ہے حضور غوث آزم قدس سر و عزیز نے فطول غیب شریف کے اندر اس کی نشانی بھی لکھی ہے کہ فنا کی نشانی اور پہچان کیا ہے بندہ کب یقین کر لے کہ مجھے فنایت مل چکی ہے فنایت ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں ہوں میرا شایخ ہے کچھ بھی نہیں اللہ ہی اللہ ہے فنایت کے کئی طریقے ہیں نا میں شریعت کی زبان میں بات کر رہا ہوں موتاد گفتگو کر رہا ہوں بڑی گہری گفتگو گئی لیکن پہچان کیا ہے اس کا سٹینڈر میں یار کیا ہے ناپا اور پرکھا کیسے جائے گا حضور غوث پاک فطول غیب شریف میں فرماتے ہیں کہ جب تک ایک بھی خواہش تمہارے اندر موجود ہے تم فنا کے دروازے پر رہو گے اندر نہیں جا سکتا فنایت کے نشانی خواہشات کا ختم ہونا ہے اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اتخاذ الہا ہو ہوا ہو اپنی خواہشات کو اپنا معبود مت بناو ایک بات ارز کرتا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں ولی کامل اگر دو باتیں یاد کر لیں میں نے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ بات کر رہا ہوں میرے بارے میں کسی خوشکمانی کا شکار نہ ہو جانا ہے یا میری طرف سے کسی دعوے کا دعوے دار نہ سمجھ بیٹھنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے جب بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے میں نے دو باتیں سکھی خواہشات کی نفی اس سے ہو جاتی ہے اللہ کا ولی کبھی اپنے لئے دعا نہیں کرتا کسی دوسرے کے لئے بددعا نہیں کرتا اگر آج ہم یہاں بیٹھ جیے تحیہ کر لیں اللہ کرے ہم اس پر استقامہ تک تیار کرے اللہ توفیق دے تو ولایت یہی ہے بیٹھے بٹھائے خواہشات گئیں میں نے بعض بزرگوں سے سنایا کہ دعا جب کرتے تھے تو پہلے دوسرے کے لئے کرتے تھے میں سوچوں میں پڑ گیا حدیثوں کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو پہلے اپنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدعب نفس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہات سے شروع کرتے تھے دعا کرتے وقت وہ صوفی صاحب کر رہے ہیں دوسروں کے لئے پہلے دعا کرو میں نے بات کو کریدہ اور سمجھنے کی کوشش کی تو ان بزرگوں سے مجھے وضاحت ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نفس نہیں تھا ہم اس کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں لہذا ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ ہم دوسروں کے لئے پہلے دعا کریں سونا جو چیز آپ دوسرے کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے دعا کرنا ساتھ دوسرے کے لئے دعا کرنا مشکل ہوتا ہے اور دوسرے کے لئے پہلے دعا کرنا نفس پرست آدمی ایسا نہیں کر سکتا آقا کی بات آرہا ہے اس لئے کہ آقا نفس سے بری ہیں پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے شاید کوئی پتھان بیٹھا میں ترزمہ کر دوں گا پتھان کہتے ہیں رورا خدا دیتا تھا دیر ور کئی خوب مانا زیاد نہ اس کا مطلب ہے کہ اے بھائی اللہ تمہیں بہت دے لیکن مجھ سے زیادہ نہ دے یہ سکے بھائی ملیر پتریر بھی ایسا ہی کرتے ہیں دعا دے گا دوسرے کو لیکن ساتھ یہ شرط ضرور لگائے گا اللہ تجھے بہت دے لیکن مجھ سے زیادہ نہیں تو اس کی نفق آپ ہوتی ہے جب دوسرے کے لئے پہلے دعا کرو یہ کون کرے گا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود نہیں بنایا ہوا یہ وہ دو گئے اپنے لئے دعا نہیں کرتے اپنے لئے دعا کرنا بھی ہر بندے کی بس کا کام اس کو ترق کرنا ہر بندہ نہیں چھوڑتا وہ زنہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کتل میرا اشارہ ہے یہ رضا پر راضی رہنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں عام طور پر اپنے دعا کرنے چاہیے ہم سمجھتے ہیں باتوں حضور کی تعلیمات تو سب کے لئے ہیں مجھے جیسے عام کے لئے بھی ہیں آپ جیسے خواہش کے لئے بھی ہیں یہ ہے اپنے آپ کو مٹا دینا پھر گیا اللہ کی بارگاہ میں حضرت شاہب دلتی بیٹا ہی رحمت و دلہ لکھتے ہیں کہ نہ مراد دیجے نہ جھرے پہ ہی پس علا یہ سندھی زبان میں شہر ہے چٹو ربانی راہ پر مرادن کھڑے مخفی کے ہو اگر نہ مراد ہونے کا خوف بندہ دل سے نکال دے تو پھر پہ ہی پس علا اللہ سامنے آئے گا اللہ تمہارے سامنے ہے لیکن چٹو ربانی راہ پر مرادن کھڑے مخفی کے ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تو بالکل چٹا سفید اور شفاف راستہ ہے لیکن ہماری مرادوں نے اس کو مخفی کر دیا فقیر نے ناتی اکلام سا لکھا ہے نامرادی فقر کا سرمایہ یوں تو عاشق ہزار ہوتے ہیں یہ مرادوں سے مراد وہی خواہشات ان کی نفی کی جائے جیم جیون دیا جے مر رہنا ہوئے تو بیس فقیران رہیے ہو جے کوئی سٹے گدڑ کورا وانگ اروڑی رہیے ہو جے کوئی کڑھے کا لین میں نے اسنوں جی جی کہیے ہو قادر دے حت دور اسادی باہو جیون رکھے اینج رہیے ہو مولانا روم نے مسنبی کا آغاز یہی سے کیا ہے بشنا وزن ہے چون حکایت میکنب وز جدائیہا شکایت میکنب کزن استان تامرا ببرید اند از نفیرم مرد و زن نالید اند سین خاہم شرح شرح از فراق اللہ کے ولی سے سن نے زبریہ نے اس کا مانتا ہے کوئی نہ جو ہے ہی کوئی نہ اس سے سن جو اپنے آپ کو مار چکا ہے اس سے سن جو اپنے نفی کر چکا ہے اس سے سن یہ کیا قصہ بیان کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ جب سے مجھے عالم اروح سے جہان لائے ہیں از نفیرم مرد و زن نالید اند مرد بھی اور عورتیں بھی میرا دکھڑا سن سن کے رو رہے ہیں اب نون زبریہ نے کا مانتا ہے کوئی نہ ایک اس کا مانا بانسری بھی ہوتا ہے بانسری سے سن جو دونوں طرف کا شعر ہے مجاز پہ لگا لو حقیقت پہ لگا لو بانسری سے سن کسہ کیا کرتی ہے یا نون زبریہ نے نفی شدہ اپنے آپ کو مٹا دینے والے مرد کامل سے سن یہ قصہ کیا کرتا ہے یہ بھی رو رہی ہے وہ بھی رو رہا ہے یہ کہتی ہے مجھے نڑوں اور سرکندے کے باغ سے توڑ کے لائے ہیں میرے جگر کا ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر مجھے بیچ میں سے نکال کے لائے ہیں مجھے بجاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بج رہی ہے علاقہ میں رو رہی ہے اللہ کا ولی بھی یہ کہتا ہے مجھے عالمِ ارواح سے لے کر ادھر آئے ہیں وہ بوطن دی غالب ہوئی تحق پل سون نہ دیندی ہو وہ یہ بطنِ پاکستان کی بات نہیں کر رہے وہ بطنِ اصلی کی بات کر رہے ہیں جہاں سے عالمِ ارواح سے دنیا سے دنیا کے اندر بندہ اتارا گیا ہے سمہ ردد نہ ہو اس فلسحافلین کے بعد بندے کو روتا ہو جب دیکھتے ہیں تو مولانا اس کو نقشہ کہتے ہیں آخری شعر میں تیسرے شعر میں بتانے لگا ہے سینہ خواہم شرح شرح از فراق تابگوئم شرح دردِ اشتیاق مجھے اب وہ بانسری پہ لگا لو تب بھی اور نفی شدہ ولی پہ لگا لو تب بھی دونوں طرف شعر چل رہا ہے بانسری کیا کہہ رہی ہے میرا دردِ غم قصہِ اندرون اگر سننا چاہتے ہو تو جس طرح میرے سینے میں موریاں ہیں سراخ ہیں اس اتنا کسی کے سینے میں اتنے ہی سراخ ہوں تب وہ میری کہانی کو سن سکے گا سینہ خواہم شرح شرح از فراق اور اگر ولی کی بات سنو اس شعر کو ولی پہ فٹ کرو تو ولی بھی کہہ رہا ہے کیا حال سنا ماں دلدہ کوئی محرم راز نہ ملدہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق اٹھا فرما یہ فقر کا راہ یہ ایک فقیر کا آستان ہے یہ جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے حدیث میں کہتے ہیں جو اللہ کے لئے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند ہی آقا فرما یہ میرے دادہ اصلادوں کا آستان پاک ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ کریم جلل شانوں ایسے بزرگوں کے ساتھ ایک نسبت کامل عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس آستان کو ترقیوں عطا فرمائے میں نے جتنے گفتگو کی ہے ایک ہی آیت تھی اس کو تین طرح سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لینے والے لوگوں کا میں نے رد کیا ہے ایک وہ جن کا پہلے نمبر پر میں نے بتایا کہ وہ دین مذہب قانون کو ماننا نہیں چاہتے مگر یہ پٹن کی گردن میں پڑ چکا ہے نہیں بچ سکتے دوسرے وہ جو مسلمان ہونے کے باوجود بدعقیدگی اور بدعملی دونوں غلطیوں کا شکار ہے تیسرے وہ جو فقر کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی نفی نہیں کر رہے اپنی ذات کی نفی کر ہی کہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کی نفی کر سلخان رب کے رب العزت یا مایسیفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین